اور آج کا نسخہ میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں احلی بیت کا وہ سپر پاول نسخہ جس کے ذریعے سے کینسر تک کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں دیکھیں احلی بیت کتنے کریم ہیں مولا امام جعفر سعادر علیہ السلام ارواح انہالیتراب مقدم الفیدہ مولا کا نسخہ ہے کمال کا نسخہ سپر پاور نسخہ ہے تو سات دن کا مگر بعض کو چالیس دن لگے بعض کو ایک سال لگا جو ہمارا پرسنل تجربہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ان کو نتیجہ ملا مگر مولا نے کہا سات دن کا نسخہ ہے کیا نسخہ ہے کہا جتنی بڑی بیماری ہو بڑی سے بڑی بیماری ہو کیٹ ایڈز کی بیماری ہو کینسر کی بیماری ہو یا کوئی بھی کرونا کی بیماری ہو جو بھی خطرناک سے خطرناک سرین بیماری ہو نماز فجر کے بعد سات دن تک اس پر عمل کرو کمال کا نسخہ ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا دیکھئے اہلِ بائیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں میں قسم کھا کے گا رہا ہوں اہلِ بائیت کے نسخے مردے کو زندہ کرتے ہیں قسم کھا کے گا رہا ہوں ہم نے دیکھا مشہد میں ایک مومنٹ نے موجزہ سنایا اس نے کہا مولا رضا کے حرم میں ہم گئے ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا اس نے فقیری کی اس کا ہاتھ نکلایا کیا دنیا میں اسی چیز کبھی دیکھتی آپ نے مگر در اہلِ بائیت پہ اسی چیز دیکھئے کیا وہ واقعہ بھول گئے اس شخص نے جس نے گناہ کیا تھا جس کا ہاتھ کاتا گیا پھر مولا نے اسی کا ہاتھ واپس اسے دے دیا اہلِ بائیت کا در ایسا در ہے جہاں ناممکن ممکن ہوتا ہے مگر ایک شرط ہے شرط کیا ہے جب اہلِ بائیت سے مانگو نہ ہے جب اہلِ بائیت سے فقیری کرو نہ ہے تو جس زبا سے مانگ رہے ہو اس سے گناہ نہ ہو تمہارے کان گناہوں سے پاک ہو تمہاری آنکھیں گناہوں سے پاک ہو تمہارے ہاتھ گناہوں سے پاک ہو تمہارے سات وازہ گناہ سے پاک ہو یہ جو میں نے کہا ہے اس نسخے میں بعض کو سات دن میں نتیجہ ملا بعض کو چالیس دن بعض کو ایک سال کہ انسان بعض گناہگار ہوتے ہیں خطاکار ہوتے ہیں بیٹھے بیٹے غیبت کرتے ہیں بیٹھے بیٹے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک جھوٹ سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوگی ایک لوگ میں حرام سے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوگی اب یہ سات دن کا نسخہ مگر بیمار کرتے رہے جب تک انشاءاللہ شفا ملے کیونکہ جیسے میں نے کہا ہماری زبانیں اتنی پاک نہیں ہمارے کان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں یہاں مجلس سنتے ہیں مجلس کے بعد گانے سنتے ہیں یہاں ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں پھر اسی ہاتھ سے نوزم بللہ کبھی کبھار خیانت کرتے ہیں تو جب تک ہم پاک نہیں ہوتے گناہوں سے تو ہماری دعاوں کا اثر کم ہوتا ہے اگر چاہتے ہیں دعاوں میں اثر بہت زیادہ ہو جائے سات وازہ پاک ہوں اور دعا مانگیں دیکھیں اثر کتنا ہوتا ہے مولا کا سات دن کا نسخہ کینسر جیسی بیماری کا علاج خطرناک ایڈز جیسی کرونا جیسی جتنی بڑی خطرناک بیماری دنیا منصف سے نجات ملے گی کیا فرمایا نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد زمزم کا پانی اٹھاؤ یا بارش کا پانی اگر دونوں نہیں مل رہے تو کوئی نورمل پانی اٹھالو زمزم کا پانی یا بارش کا پانی اس پہ سو مرتبہ سلوات پڑھو اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجو پھر ستر مرتبہ سور فاتحہ پھر ستر مرتبہ توحید ستر مرتبہ ناس ستر مرتبہ فلق اور ستر مرتبہ آیت القرصی ہم فیہا خالدون تک اور آخر میں بھی سو مرتبہ سلوات اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد ہر روز اس پانی پہ دم بھی کریں مریض پیے بھی اور جہاں تکڑی پہ وہاں لگائے بھی اور نا امید نہ ہو یقین کامل سے مانگے آزا پاک ہوں گے تو سات دن میں شفاہ ملے گی بڑی سے بڑی بیماری سے لیکن اگر گناہ ہمیں انوال ہوگا انسان تو کسی کو چالیس دن ہم نے دیکھا لگا کسی کو ایک سال لگا لیکن ایک سال کے بعد اس کو شفاہ ایسی ملی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اہلی بیت کے در سے ہر شے ملتی ہے خدا رہا اہلی بیت کے در پہ یقین سے آئیے اور اہلی بیت کے در پہ تاہر بن کے آئیے